بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبت کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم واحد اور جمع پر بات کریں گے آپ کو پتا ہے کہ صرف اللہ کی ذاتی واحد ہے دنیا میں اور چیز کوئی اکیلی نہیں اور اللہ جو ہے سورہ اخلاص میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کے کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے تو ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہئے تو آج ہم واحد اور جمع پر بات کریں گے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک یعنی ایک ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا دنیا میں سوائے اللہ کے اور کوئی چیز اکیلی نہیں ہے ایک توتہ ایک توتہ ہے تو ہم اس کو توتہ کہیں گے اور جمع کا مطلب ایک سے زیادہ ہوتا ہے اگر ہمیں ایک یا اس سے دو یا دو سے زیادہ توتے نظر آئیں گے تو ہم کہیں گے دو توتے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لکھنے میں توتہ علف جو ہے وہ یہ میں تبدیل ہو گیا تو لفظ جو ہے وہ واحد سے جمع بن گیا جیسے توتہ سے توتے اب مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملائیں اب آپ کی بک میں مثالیں دی ہوئی ہیں واحد اور جمع اب اس کو کھولیں اور ساتھ ساتھ ملاتے جائیں جیسے کمرہ ہے تو کمرہ یہ میں تبدیل کر دیں گے کمرے بن جائے گا لڑکا ایک لڑکا ہے لکھنے سے پتا چلتا ہے تو لڑکے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے زیادہ ہیں اسی طرح یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے توتہ تو لکھنے میں ہم علف لکھیں گے اور جب ہمیں ایک سے زیادہ توتے نظر آئیں گے تو پھر ہم علف کو یہ سے تبدیل کر دیں گے تو یہ جمع بن جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ کپڑا ایک شرٹ نظر آ رہی ہے تو اگر ہمیں کپڑے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ کپڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ حرف کو آخری حرف کو یہ سے تبدیل کرنے سے جمع بن جاتا ہے جیسے یہ ہے پرندہ اب ہے کو ایک ہانکوال ہے کو بڑی یہ سے تبدیل کر دیں گے تو یہ پرندے ہیں یعنی اگر یہ تصویر نہ بھی ہو تو پرندے سے میرے ذہن میں آئے گا کہ ایک سے زیادہ پرندے ہیں اب آپ خالی جگہ پور کریں اسی طرح جب ہے اور ہے کا استعمال ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ گھوڑا ہے ایک ہے تو ہم نے ہے لکھا اور یہ گھوڑے ہیں تو ہے لکھا یہ لڑکا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک لڑکا ہے جب ہم کہیں گے کہ یہ لڑکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کے ساتھ ہمیشہ ہے آتا ہے زیادہ کے لئے یہ پرندہ ہے ٹھیک ہے ایک پرندہ ہے اس لئے ہم ہیل اردو میں لکھیں گے اور یہ پرندے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کے ساتھ ہے آئے گا یہ بستہ ہے یہ بستے ہیں نہیں ہو سکتا یہ اگر ایک سے زیادہ بستے ہوں گے تو یہ بن جائے گا یہ بستے ہیں یعنی جو ہیں اور ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے یہ جھولا ہے یعنی یہ ایک جھولا ہے اور اگر یہ زیادہ جھولے ہوں گے تو یہ بن جائے گا جھولے ہیں یعنی جھولا کے ساتھ بڑیے بھی لگی اور ہیں بھی لگا اب آپ واحد الفاظ کی جمع بنائیں جیسے یہ آپ کی مشک ہو جائے گی کافی پینسل لیں اور لکھیں پیارے بچوں گملہ آپ کو پتہ ہے کہ گملہ جس میں پودے لگاتے ہیں ایک گملہ اور اگر ہم اس کو یک سے علف کو تبدیل کر دیں گے تو یہ گملے بن جائیں گے پھر اسی طرح آپ کے سامنے یہ پنکھا ہے تو ہم اسے لکھنے میں لکھیں گے پنکھا پینون کافی علف کھا پنکھا لیکن جب ہم زیادہ پنکھے دیکھیں گے تو لکھنے میں بھی پنکھے لکھیں گے بڑی یہ ساتھ لگائیں گے علف کٹ کے جیسے کھانا اس کا مطلب ہے ایک کھانا ہے لیکن اگر بہت زیادہ کھانے ہوں گے تو ہم یہ لگائیں گے کھانے ٹھیک ہے یعنی کہ جمع بنانے کے لئے ہم نے یہ لگائی جیسے پودہ علف لگتا ہے پیوہ پودہ پودہ اور جب زیادہ پودے ہوں گے تو ہم علف ہٹا کے بڑی یہ لگا دیں گے اسی طرح اگلی مثال میں ہے تارہ علف اہتے علف تارے علف رہ تارہ شاباش آپ سوچ کے بتائیں تارے کیسے لکھیں گے شاباش یعنی علف ہٹا کے اس کی جگہ یہ لگا دیں گے بڑی یہ تو بن جائے گا تارے یہ ہم پہلے بھی مثال کر چکے ہیں بستہ تو ہم بستہ میں ایک ہنک والی ہٹا کے ہم بڑی یہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا بستے یعنی جمع پھر اسی طرح یہ ہے بیٹا بیٹا میں آخر میں علف آتا ہے بیٹے بڑی یہ تو یہ بن گیا بیٹے یعنی اس آدمی کے دو بیٹے ہیں اور ساتھ ہیں لگے گا پھر ایک اور اصول بھی ہے کہ آپ آخر میں واو اور نون گناہ لگا دیتے ہیں جیسے کام سے کاموں تو یہ بھی جمع بنانے کا ایک اصول ہے کام سے کاموں مسلمان سے مسلمانوں یعنی مسلمانوں لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ سارے مسلمان اور قربانی سے قربانیوں تو صرف جانور کی قربانی نہیں اپنی خواہشات بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں موسیقی موسیقی